وہ کنیڈین ڈیپلومیٹ ہیں کنیڈین ایمباسیڈر ہیں آہ انڈیا میں ان کو طلب کر لیا ہے اور آہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آہ سین فرانسسکو میں بھارت کا جو آہ ایک کونسل خانہ ہے اس پہ بھی حملہ کیا گیا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ تو یہ لاو اجازت دیتا ہے نہ اس کی موریلیٹی اجازت دیتی ہے نہ پولیٹیکلی آپ یہ کر سکتے ہیں اور پرٹیکلی ویانا کنونشن آف لاو افٹریٹیز کے تحت اپنے ڈیپلومیٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے میرا خیال ہے انڈیا کے لئے یہ بڑا سیریس مسئلہ بنتا جا رہا ہے آہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ برطانیہ میں ایسے ہوا سین فرانسسکو کینیڈا تو یہ جہاں جہاں پہ آہ آہ یہ یہ واقعات ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آہ انڈین سرکار تھوڑی ٹف نظر آئے گی وہاں پہ آہ this is what i find out this is what i can see اور آہ کیونکہ جیسے جیسے انڈیا کا ایک گلوبل آہ جو سٹیچر بڑھتا جا رہا ہے تیسے تیسے یہ ایک چیز جو ہے یہ سامنے آئے گی اور آہ یہ جو خالستان فریڈم ریلی ہے آہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آہ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں آہ آہ وہ تمام طریقے جو استعمال کیے جاتے ہیں آہ which are not political which are not legal آہ which are not long term they have no future ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور particularly اگر آپ کے کوئی rights ہیں آپ نے مانگنے ہیں تو do it politically do it legally اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک sovereign ملکی sovereign property کے اوپر جا کے اس کو جو ہے تباہ کریں جلا دیں اور میرا خیال ہے یہ host governments کا کام ہے کہ they should take care of it آہ اور آہ کیونکہ یہ ساری liberal societies ہیں تو وہ ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جہاں پر لوگوں کو freedom of speech آہ this 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 تو ہم جو ہے وہ نہیں روک سکتے یا ان کو نہیں کر سکتے لیکن آہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان نے کہ جس طرح ڈنمارک میں آہ سوڈن میں چیزیں ہوئی ہیں یا باکی جگہ پر چیزیں ہو رہی ہیں so it tells کہ یہ آہ 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 there is some serious there should be some serious discussion آہ in western world کے جو freedom of expression تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ responsibility بھی ہونی چاہیے otherwise things are not going to go well particularly in this age of complex interdependence where each nation is dependent on other nation so یہ ایک جسے کہتے ہیں بڑی very unfortunate قسم کی reality ہے جو کہ modern world میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہم میں سے کسی کو بھی we should not support anything which is illegal which is wrong irrespective کہ اس کے political benefits ہوں گے کسی کو یا اس کی کوئی political advantages ہوں گے ہمیں جو چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ where does the loss is what does the international losses in this case so یہ چیز جو ہے وہ مجھے مجھے تو اس کی سامجھ ہے ایک important development ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی سرکار جو ہے وہ آہ دوبارہ آہ جو ایسیو کی virtual summit ہو رہی ہے not دوبارہ means ہو رہی ہے جس میں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ leadership بات کرے گی آہ سو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں کیسے ہوتا ہے اور آہ یہ ایک ایک interesting چیز ہے کئی لوگوں کو کہنا یہ ہے یہ بہت سارے western thinkers کا کہنا یہ ہے آہ someone can confirm or deny or someone can give its perspective کئی westerns کا کہنا یہ ہے particularly اگر americans کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ جو virtual summit کی ہے اس کی logic یہ تھی کہ بھارت جو ہے وہ وہ نہیں چاہتا تھا اور sorry امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جیسے ہی بائیڈن صاحب جو ہیں وہ موڈی صاحب سے ملیں تو اس کے بعد پرائیم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ شی اینڈ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بھی ملیں so جو optics ہیں وہ سارے neutral کر دیں گی whatever is going on whatever has happened in Washington DC یہ ایک perspective چل رہا ہے کہ اگر پرائیم نیسٹر موڈی ورچول سمٹ کی بجائے ان پرسنٹ سمٹ کرتے ہیں سیو کی تو it would have been like کہ جی بائیڈن سے بھی مل رہے ہیں شی جنگ پنگ سے بھی مل رہے ہیں پوٹن سے بھی مل رہے ہیں یہ ایک اور چیز ہوتی لیکن ورچول is there is something else so یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے یہ جو سیو سمٹ ورچول ہی کی ہے basically that is under US pressure i don't know the indians can clarify and they can talk more on this and they have a logic as well کہ بھئی since ہم G20 بھی host کر رہے ہیں تو ہمارے پاس چنی diplomatic جو وہ باگ توڑ کرنی پڑتی ہے because of head of states head of governments آتے ہیں تو پھر تھوڑا extra آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا آپ light نہیں لے سکتے chinese president کی اپنی security ہے putain کی اپنی ہے باقی پھر leadership کی اپنی security ہوتی ہے تو normally ملکوں کے لیے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں جب heads of states آتے ہیں یہ head of government آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ ایک question جو ہے it seems کہ the chinese the indians do have this idea لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہنا میں جب سے یہ جو ویگنر انسرکشن ہوئی تھی رشیہ میں this is the first time جو رشیہ کے صدر پوٹن ہے وہ chinese اور انڈین سمیٹ کے ساتھ انڈین لیڈرز کے ساتھ بات کریں گے اور یہ چیزیں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اب جاری بات ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے اسی ہو جو ہے انڈیا کے اوپر pressure ہے اس کے اوپر because SEO is considered basically a security grouping جس کو چائنا اور رشیا سپورٹ کرتے ہیں اور جس کا کام یہ ہے کہ وہ ویسٹرن alliances جو کہ اسٹ ایسیا سے انڈیا نوشن اور ہر جگہ پر موجود ہیں ان کو counter کرنا this is what the primary responsibility of the SEO is that is why اسی طرح انڈیا جو ہے وہ بار بار اس کو بہت ساری clarifications دینی پڑھتی ہیں for instance جس کل میں دیکھ رہا تھا کہ minister for external fees dr. جے شنکر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ we are not going for any bricks currency ہم کوئی جو جو five member grouping ہے جس کو expand کیا جا رہا ہے and that will be unis member committee now unis member group ہو سکتا ہے ہم اس کو expand تو کہہ جگہ ہوتی ہے لیکن اس کی currency کوئی نہیں ہو so یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے انڈیا جو ہے وہ کوئی ایسی messaging signaling نہیں کرنے چاہتا کیونکہ امریکہ کے اندر یہاں پہ بہت زیادہ ایک discussion ہو رہی ہے i'm not in US anymore now لیکن the question is کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ discussion ہو رہی ہے کہ انڈیا کو کیسے سمجھنا ٹھیک ہے جی کیونکہ امریکہ is having a generous approach towards انڈیا اور جسے وہ کہتے ہیں کہ the americans will not get anything anything big from انڈیا in exchange this is what واشنگٹن thinks ٹھیک ہے جی بہت جو کچھ انڈیا کو امریکہ دے رہا ہے اس کے ریٹرن میں انڈیا کو اتنا کچھ امریکہ کو نہیں دے سکتا اور لیکن یہ کیوں کر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو long term multi polar structure کھڑا ہوگا دنیا میں وہاں پہ امریکہ انڈیا سے benefits لے گا so انڈیا امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو long term دیکھ رہا ہے they are not looking at very short term یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے کہ جی وہ بڑی کچھ جلدی سے باتیں کی جا رہی ہیں جیسے for example recently اس لے جی ٹیلس نے کہانے کے انڈورمنٹ میں لکھا تھا کہ امریکہ سوری foreign affairs میں لکھا تھا امریکہ اس بیٹ بیٹ اس لے جی ٹیلس بوکس تھے so یہ جو question ہے اس آرٹیکل نے basically امریکہ میں کافی زیادہ short ڈالا and that آرٹیکل just came before prime minister موڈی was about to reach in واشنگٹن تو اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آرٹیکل جو ہے وہ لکھویا گیا تھا یا جو ابھی تھا سوال ہے i don't want to get into it لیکن یہ جو question ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ کو انڈیا چاہیے تاکہ وہ اپنی hegemony برقرار رکھ سکے ٹھیک ہے جی امریکہ کو انڈیا نہیں چاہیے کہ وہ انڈیا کو بڑا وہ کہتے ہیں وہ صرف چائنا نہیں ہے سوال ہے ہمیں اپنی hegemony جو that is going away that is withering away very fastly اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے جناب اب یہ جو سیو سومٹ ہے that's very 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 important اور اب سی جنگ پنگ صاحبی بولیں گے اس کے اوپر اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں انڈیا کہتا ہے پہلے دوسری سارڈنل بورڈر تو مسئلے آل کرو وہ کہتے ہیں اور مسئلے آل کرو اور یہ جو ہمیلائن بورڈر ہے اور دونوں ملکوں کے جو سٹانس ہے جسے وہ کہتے ہیں نا وہ بڑا سخت ہوتا جا رہے اور انڈیا نے جو ہے وہ جو سوٹ چائنی سی میں چائنیز سٹانس اس کے اوپر بھی ٹاف لائے لیے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا چائنی سوٹ آن اس بورڈ لسی کے اوپر اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے جیسے انہوں نے پاکستان کے ساتھ لسی کا مسئلہ لیا تھا پرائم میسٹر موڈی نے اور وہ کچھ نہیں ہوا تو ہم جو ہے وہ یہ ہم لسی پہ بھی کر سکتے نہیں پاکستان کو چاہیے تھا آمن کیونکہ اس وقت باجوا صاحب تھے اور باجوا صاحب وانٹ کے یا کوئی رہا سکتا ہے بیگوز انڈیا کی جو چائنہ کی جو ڈیپیننس ہے انڈیا کے اوپر ان ٹرمز سپلائی چین ان بہت سکتے انڈیا جو انڈیا جو ہے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ گیم ختم ہو رہی ہے انڈیا is no more رشیہ کے اس میں نہیں انفلونس میں نہیں ہے ریسنٹ پریزنٹ پوٹن نے اگر آپ نے فوکس کیا ہو تو پریزنٹ پوٹن نے ریسنٹ لکھا ہے کہ پرائم نیسٹ موڈی is فرین آف رشا رشیہ کا دوست ہے موڈی لیکن میرہ نے پرائم نیسٹ موڈی آف رشیہ پرائم نیسٹ موڈی آف انڈیا سیمپل سو وہ ان کو رشیہ سے تے لے لیا جو سیو کی جو میٹنگ بچھلے سال کہا تھا کہ this is not an era of war تو that was taken as a punch line by all global leaders in the previous UN کی جو امیٹنگ ہوئی تھی in in United States تو ایک سال ہو گیا ہے انڈیا is giving signals to رشا تیل بھی لیے جا رہا ہے سگنیفیکنس بھی ہے اس 400 بھی لے رہا لیکن یہاں پہ آکے بائیڈن سے مل کی آیا جب بھی ڈال کی آئے ہو تی اندیا تی جنا بھی سار جنگ پنگ سارا کچھ کال ہو سو انہوں نے اس کو ورچول کر دی لیکن میں آپ پہلے کہا کہ ہم اس کو اور طریقے سے دیکھ رہے تھے لیکن ابھی ہمیں جو پرسپیکٹف سامنے آرہے ہیں جو بیوز سامنے آرہے ہیں جو کوئی انفرمیشن سامنے آرہے ہیں اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی اس چیز میں آکے رہ گیا کہ بھائی ہمیں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم تو جی ٹونٹی بھی کرا رہے ہیں ہم تو اور چیزیں بھی کرا رہے ہیں تو ہمیں ایک لیورز ہونی چاہیے یہ چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں تھوڑی سی جسے وہ کہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر موڈی ایک آکورڈ مومنٹ میں نہیں جانا چاہتے یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے دیکھیں آپ سی جنگ پنگ کے ساتھ دوستی نہیں موڈی صاحب نے 18 میٹنگ ساتھ جب اور وہاں سے پھر چیزیں وہ خراب ہو گئیں آہ سو یہ جو چیزیں ہیں کہ رسیہ سے ڈیفینس اکیپمنٹ کی سپلائے جو ہے وہ کام ہو گئی تھیک ہے انڈیا اپنی سپلائی اسرائیل امریکہ یورپین کے پاس لے کے چلا گیا بگوز انڈیا کے پاس وہ سپیسے بوسی آگے برانت سترسی بیسی کنٹردکشن ہیں تو اگر فار اگزامپل انڈرنل کنٹردکشن امریکن پریسر پرام نیسٹر موڈی ان اکور مومنٹ نے پرام نیسٹر موڈی کو فوکس کیا کہ وہ اس کو نیسٹ کیپ ایت ویرچول تو دان تیلس کہ انڈیا ایدر تیلسی تیلسی منیمائز اور تیلسی وہ ایک ایک ایٹ اور دیو security grouping or that so that we can come to know کہ کیا ہو رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ سیہو کی اگر membership بڑھتی اور لوگ اس میں آتے ہیں تو it means کہ یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ اس میں it's not just اس میں بیلرز ایران یہ ممالک بھی ہیں no they are part of it so we have to see کہ یہ کیا جسے وہ کہتے ہیں نا کیا ہوگا اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے چیزیں جو ہیں they will work on and prime minister moody کے لیے there are challenges it's not all opportunities for india because with every passing day it seems that india will have to take a side the way paakistan ہمارے وزیر خارجہ صاحب japan بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پائیں نہ سی جڑھے نہ اسی کیسے پاسے نہیں جانا ساڑی کوئی سائیڈ نہیں ہماری ساری سائیڈز ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنی سائیڈز لیتے ہیں because ہمیں پیسے چاہیں ہم وہ اس چیزوں میں نہیں چاہتے ہیں لیکن ہماری economy اتنی گندی ہے کہ ہماری leadership سے فیصلے ہی نہیں ہو پا ہے چین ہمیں بار بار بچاتا ہے direct پیسے دے کے امریکہ بار بار بچاتا ہے multi lateral forum سے مدد دے کے تو یہ چیزیں جو ہیں basically tell کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اب میرا خیال ہے کہ SEO کی انڈیا اور چائنہ کی اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ کئی نظری نہیں آتا ہے سو ایک وقت ہوتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہوتا تھا ایسے کہ SEO میں ہم ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے اتنے بڑے مسئلے بن گئے ہیں SEO میں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ پاکستان کی تو بات ہی ختم ہو گی اور پاکستان جو ہے وہ ایک different scenario میں چلا گیا یا different situation میں چلا گیا so let's see اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو جو باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں کہ Prime Minister Modi کے اوپر somehow there is a some sort of ایک pressure ضرور موجود ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چائنہ جو ہے انڈیا کو یہ advantage ضرور ہے کہ چائنہ is considered as a threat existential threat in the US اور اس میں یہ آپ دیکھ لیں کہ IMF تو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی جی ڈی بھی 2023 میں 27 trillion ڈالر کی ہوگی چائنہ کی 26 trillion ڈالر 9.4 trillion ڈالر ہے اور 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 یہ 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 تو پتہ چلتا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ بہت تیزی سے امریکن اکانڈومی کو کروس کرنے کے دہانے پہ وہ کھڑا ہوا ہے لیکن جسے وہ کہتے ہیں کہ Ninja still needs China دے india کو China کی ضرور ہے india کو China کی ضرورت in other words i shall say that China also india کی ضرورت ہے so i think the chinese and the americans and the indians they have learned to live with the conflicts they have learned to live with differences that is the beauty of international system in 21st century اور یہ بہ خاب چیز ہے اگر وہ بند ہو گیا تو پھر ہم اس پزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم چیزوں کو منز کر سکیں اب چائنہ کی جو جی ڈی پی ہے وہ ذہری بات ہے انڈیا سے پانچ گناہ بڑی ہے اور ذہری بات ہے چائنہ کی جو ملٹری سپینڈنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے انڈیا سے تین چار گناہ زیادہ ہے لیکن بہت اپ ڈیس کنٹریز دے ہاں لرنڈ کہ ہمیں کیسے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے چیزوں کو منز کرنا ہے اب یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ چائنہ کی جو گروس ریٹا وہ نیچے آئے گی لیکن انڈیا وہی پانچ شیئے پرشنٹ پر گروہ کرتا رہے گا سو امریکہ کے لئے انڈیا بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے ساؤت ایشن کنٹری وچھ اس گرائنگ ہے سکس پرشنٹ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سو جو جو امریکہ کا جیو پولیٹیکل مومنٹ ہے انڈو پاسفک دی اونی کنٹری وچھ اکریٹیکل کنٹری وچھ اس سپورٹنگ ہے انڈیا سو یہ چیزیں جو ہیں کہ ہمیں کون سی اور کس ڈیریکشن میں جانا ہے سو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ انڈیا کی جو بیٹ ہے یہ بھی کی جا رہی ہیں نا کہ انڈیا کی امریکہ is winning انڈیا not just for a military support ٹھیک ہے جی امریکہ is winning انڈیا for so many other reasons ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی